موسیقی اسلام ناظرین پروگرام تاکنگ پوائنٹ میں آپ کو اس بار نجم والی خان اور پروگرام بقاعدہ شروع کرتے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی پہلے کچھ لمحے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمٹ امریکی سفارت خانے کی یوروشنم منتقلی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اس کے حوالے سے پاکستان کا موقف تو پہلے ہی واضح ہے اور وزیر خارجہ خواجہ آسف کہہ چکے ہیں کہ اس سے مسلم دنیا مشتہل ہو سکتی ہے اور یقین طور پر اس وقت پاکستان کے عوام بلکہ پاکستان کے عوام کی کیا بات کی جائے پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں اس اقدام پر برہمی کا اور اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ہمارے جو ٹاکنگ پوائنٹ ہیں آج کے خاص طور پر اس رپورٹ کے حوالے سے بات کریں گے جو سانے آئے مارڈل ٹرم کے حوالے سے جاری کی گئی اور اس رپورٹ میں جو حکومت پنجاب جب جاری نہیں کرنا چاہی تھی اور عدارت کی حکم پر جاری کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ نقائد سے بھری ہوئی ہے تو اس کے نقائد کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور خاص طور پر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز پر اس رپورٹ کو جس طرح سرکہ ورانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ قابل تشویش بھی ہے یہ قابل مضمت بھی ہے یقینی طور پر اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کچھ سیاسی صورتحال بھی آج کے ٹاکنگ پوائنٹ میں شامل ہے انتخابات قریب آتے چلے جارے ہیں کیا سیاسی جو ہے پوزیشن ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی کس جگہ پر کھڑی نہیں ہے کون کس کے قریب ہے کون کس سے کسنا دور ہے اس پر بھی بات کریں گے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف لندن پہنچے وہاں پر جو گفتگو کی وہ بھی آج کے ٹاکنگ پوائنٹ میں شامل ہے آج جو میئر لندن انہوں نے جو دورہ کیا انہوں نے جو گفتگو کی اس کے ساتھ ساتھ عمران خان جس طرح پولیس کی تفتیش عدارت کی حکم پر جس طرح حاضر ہوئے اور جس طرح جس قسم کا اس کو حاضری کس حد تک آ جا سکتا ہے شامل تفتیش ہونا کس حد تک آ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور ٹاکنگ پوائنٹس بھی ہیں اور خاص طور پر میں ایک ٹاکنگ پوائنٹ اور جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے سپریم کورٹ راچی ریجسٹری میں سن میں صاف پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو کیس ہے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے کون سی پارٹی کہاں پر کھڑی دیا اور کیا ہمارے اصل ایشوز ہیں کیا اس پر بات کریں گے آج کے پروام میں بہت ہی مشکول ہوں اتاور رحمان صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار روزنمہ نئی بات کے گروپ ایڈیٹر ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہے بہت شکریہ اتاور رحمان صاحب ہمیں یہاں پر چوائن کرنے کے لیے یہی پر ہمارے پاس بہت ہی سینئر صاحب کی اور روزنمہ جنگ کی ایڈیٹر ریپورٹنگ کے بعد جناب پرویز بشیر صاحب بھی موجود ہیں پرویز صاحب کیسے آپ ٹھیک تھا خوش آمدید جناب اور بہت ہی خوشی کے ساتھ بلکل خوش آمدید کہنا ہے بڑے طمیل عرصے کے بعد بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے جناب سعید عظیر صاحب بھی آج ہمارے صاحب یہاں پر موجود ہیں سینئر صاحب اور اتنے خوبصورت موسم میں ایک بہت ہی شوخ و شنگ قسم کا ایک جو مقلل ہے وہ ان کے بلکل نظر آ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آج بھرپور تیاری میں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ عطا رمان صاحب ریپورٹ سامنے آگے ہم نے کہا ہم اس کو ڈسکرس کیا آج بھی اس کے سیاسی اثرات کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوں کے حوالے سے اس میں اٹھائے گے ریپورٹ میں اٹھائے گے سوال وہ اپنی جگہ اہم ہو سکتے ہیں لیکن اب اس کے کئی زیادہ سوال اہم پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں جو اس ریپورٹ کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں اس کے اثرات کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں جو ہماری سیاست پر ہمارے معاشرے پر پڑ سکتے ہیں دیکھیں نظر میرا خیال ہے کہ اس کے ریپورٹ کے بارے میں قائد حضرت سعید غرشی اچھا دے جو کمنٹ کیا ہے وہ بہت ویلڈ ہے انہوں نے کہا کہ اس سے میں کنفیوزڈ ہو گیا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ اس ریپورٹ کو جس جس نے پڑا ہے وہ ابہام کا شکار ہوا ہے ریپورٹ کتائی طور پر ہمیں کوئی واضح بات نہیں بتاتی کہ اس واقعے کا کون ذمہ دار اور کس طرح یہ روح نمہ ہوا ہے اور پھر اس ریپورٹ میں دو سب سے بڑی سرارسان ایجنسیوں کی جو شہادتیں سامنے آئیں ہیں ان میں جو اتضاد ہے وہ اس ریپورٹ کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے آئی ایس آئی کا کہنا ہے کہ یہ بات تو یہ ان کے ساتھ نہیں کہہ کہی جا سکتی کہ چودہ جون کو سب سے پہلے گولی جو چلی تھی پلس پر چلی تھی یہ تو بات تصریف کی جاری ہے کہ پہلے پلس پر گولی چلی تھی لیکن کیا یہ تارل قادری صاحب کے مقام سے آئی تھی آئی ایس آئی کو اس کا یقین نہیں ہے جبکہ آئی بیر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے مکان کی طرف سے ہی آئی یہ گارڈ واش تھا جو گارڈ واش تھا جو گارڈ واش تھا تو جو دو شہادتوں میں باقاعدہ تضاد پایا جاتا ہے لیکن اس چیز پر ایک تفاقے رائے ہیں کہ پولیس پر گولی چلی تھی پولیس پر گولی چلی تھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بیریرز اٹھانے کا ایک دن پہلے کی میٹنگ میں حکم دیا گیا تھا اس کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کے خلاف تھا لیکن وہ خلاف قانون نہیں تھا ہائی کا حکم تھا کہ بیریرز جہاں بھی یہ ہٹا دیا جائیں اور شاید یہ بات درست ہو کہ اس دن ہٹانے کے لیے نہیں جانا چاہیے تھا کہ جذبات بہت مشتائل ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکن غیر مسئلہ تھے لیکن غیر مسئلہ ہونے کا کیا مطلب ہے پتھر تو انہوں نے اٹھائی ہوئے تھے لاتھیوں ان کے پاس تھی پتھر ان کے پاس تھے اور پیٹرول بم جو لوکل سطح پر تیار ہوئے ہوئے پیٹرول بم ان کے پاس تھے پھر اس ریپورٹ پر جو ریٹائر جسٹس خلیل و رحمان نے بقیدہ ایک تفسرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی اشاعت اس لیے نہ کی جائے کہ اس سے فرقہ واریت جو ہے وہ پھیلے گی اور فرقہ واریت جیسے کہ آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ اس ریپورٹ کے مندر عام آنے کے بعد پر آنے کے بعد اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے بات تیوی اینکر اس نے بقاعدہ اپنا حصہ بھی آنا جی بقاعدہ صفحہ نمبر 57 57 اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے اس سے جو قوم کے اندر پہلے ہی انتشار کا شکار ہے پہلے ہی قوم کو اس کی سمت جو ہے اصل سمت جو اس سے دور کر دیا گیا ہے یا سمت قوم سے دور کر دی گئی ہے وہ مزید اس کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور مزید حالات کو غیر یقینی بنایا جا رہا ہے ریپورٹ آگئی ہے ٹھیک ہے انٹی ٹیرریزم کوٹ میں پہلے ہی یہ مقدمہ چل رہا ہے اور جی آئی ٹی کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اب یہ کسی عدالت کا کام ہے بڑی عدالت کا کام ہے کہ ان تمام ریپورٹوں کو جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو دی اور تمام کو اور جسوس ریٹائیٹ خلیل و رحمان کے تفسرے کو تمام کو سامنے رکھ کر کسی بات کا فیصلہ کرے لیکن جو لوگ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ تو ابھی سے تیار بٹے ہیں لنگل کوٹ کس رہے ہیں ساہر اور قادری صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی وقت بھی کال دے سکتا ہوں انہوں نے کہا ہی میرا کنٹینر پیارا کھا جائے ہو اس کے لیے کہ پپکوم کی قدمت میں دھرنے ہی دھرنے جو ہیں جو دھرنا سیاست پاکستان میں روای دے دی گئی ہے جو پھل واقعہ سیاست نہیں ہے یہ کچھ اور ہے ایک ایسا اتھیار ہے جو کہ منتخب اور سیول حکومتوں کو اگلہ مرورنے کے لیے استعمال میں لائے جا رہا ہے اور بہت آسان کام ہے چند ہزار لوگوں کو لے دی گئے اور کوئی کسی بڑی جگہ کا بلوک کر دی میں بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ خاتون رپورٹر بقاعدہ طور پر ان لوگوں کا تعارف کروا رہی تھی جو دھرنے کے لیے بقاعدہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں ایون وہ کہہ رہے تھے کہ مذہبی دھرنوں کے لیے ہم کرسچن کمیونٹی کی بھی اللہ معاف کریں پتہ نہیں کیا کیا اندر سے کھچڑی چلتی ہے یہ بقاعدہ طور پر ایک رپورٹ پیار کی گئی ایک بین القوامی خبر ساں ادارے کی طرح سے لیکن پروی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا جیسے ابھی عطاور ایمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا اس رپورٹ کا ٹھیک ہے ہونی تھی لیکن آپ کو نواز شریف سے بغس ہو سکتا ہے آپ کو شہباز شریف کی آپ مخالفت کر سکتے ہیں آپ موسیٰ لیگ نون کے بارے میں سیاسی جماعت کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹارگٹ کریں اس کو اٹیک کریں لیکن کیا اس کی آڑ میں اور اس بنیاد پر پاکستان میں مذہبی اور فرقہ ورانہ ہمانگی کو نقصان پہنچے اس کی بنیاد پر پاکستانی قوم تقسیم ہو تجربہ بھگت چکے ہوئے ہیں اور اچھی بڑے شدید طریقے سے بھگت چکے ہوئے ہیں اب ہم ایک اور جو ہے فرقے کے حوالے سے ایک اور مکتبہ فکر کے حوالے سے ایک نیا تجربہ اور ایک نیا چیلنج سامنے لے آئیں کیا ہمیں اس کا رستہ روکنا نہیں چاہیے دیکھیں جب یہ رپورٹ نہیں آ رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کو ذہنوں میں دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے موجودہ حکومت کے لیے شہباز شیف کے لیے صوبائی حکومت کے لیے بڑی خطرناک اور دھماکہ خیز ہوگی جب تو میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یہ رپورٹ جب آئے گی تو حکومت جو ہے ہل کے رہ جائے گی تو جب یہ کل رپورٹ آئی تو میں نے فیل کیا میں نے اس کو بڑا دیکھا بھی کہ اس میں کوئی ایسی خطرناک بات حکومت کے لیے جس کو کہتا ہے کتہ ہی طور پر نہیں ہے کتہ ہی طور پر نہیں ہے اس لیے کہ اس رپورٹ کا ایک حصہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خود یہ رپورٹ جب پڑھیں گے اور اس میں سے جو مواد ہے دیکھیں گے تو آپ خود آپ خود جو ہے سیمید خود کرنیں گے کہ کس کا قصور ہے مطلب انہوں نے اب میرے نزدیک جو ہے وہ قصور کسی اور کا ہوگا آپ کے نزدیک کسی اور کا ہوگا جو ڈاکٹر صاحب کے جو اہامی ہیں ان کے چانے والے ہیں ان کا کوئی اور تصور ہوگا شہباز شریف صاحب یعنی اوپن اینڈڈ کسیم کی جو ہے انہوں نے کیا پھر جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ آئی بی کچھ اور کہہ رہی ہے آئی ایس آئی کچھ اور کہہ رہی ہے بلکل مختلف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی جو ہے کہ وہاں سے فائرنگ ہوئی سٹارٹ وہاں سے ہوا اچھا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جس کو کہتے ہیں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ مجھے پورے ذرائع حاصل نہیں تھے اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے معلومات دینے سے انکار کار کیا اچھا یہ بات اگر ہے تو غلط لیکن رپورٹ کی حد تک پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ تہ تک نہیں پہنچے کیونکہ انہوں نے معلومات دینے سے انکار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے معلومات دینے سے انکار کیا تو آپ معلومات لینے کے لیے اور ذرائع استعمال کریں گے ابھی جس طرح بات ہوئی ہے کہ اس کے لیے پھر ایک مزید انکوائری کی ضرورت ہے اور سائنٹیفک انداز میں اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک طرف سے تو پرمیس بشیر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے معلومات دینے سے جن میں پولیس افتران اور اہلکاروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دینے سے انکار کیا لیکن اس کا دوسرا پارٹ بھی دیکھیں مزید انکوائری کی ضرورت ہے بل نہیں اس کی ضرورت آپ علیباد کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس کی ضرورت اور زیادہ کیا اس وجہ سے نہیں بڑھ جاتی کہ دوسری طرف سے تو بقائدہ تحرم قادری صاحب اور ہن کے جتنے ہم نواد تھے ان کی طرف سے تو بائی کٹ کیا گیا تھا بائی کٹ کیا گیا تھا انہوں نے تو اس کمیشن کو گھسے نہیں دیا کتنے دنوں تک اور تحقیق آپری ٹیم کو اور انویسٹیگیشن ٹیم کو جو ہے یہ جو نتائر اور یہ جو ابحام کی بات جو کی جاری ہے نا یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے شاید ریپورٹ کا جو یہ حصہ بنایا ہے وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو دیکھتے کہ غلطیاں کہاں کہاں پر ہوئی ہیں انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور ایک دیکھیں آپ نے یہ چیز جو جس چیز کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے پروی صاحب چونکہ آپ پریکٹیکل طور پر عملی طور پر ریپورٹنگ سے منسلک رہے چیزوں کو بہت قریب سے آپ دیکھتے ہیں ابھی ایڈیٹر ریپورٹنگ ہیں اور ریپورٹنگ کے نظافت کو بھی سمجھتے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ایک ریپورٹ جس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے وہ ریپورٹ بات کرتی ہے شبہات پر وہ بات کرتی ہے گمان پر وہ باعث کرتی ہے اندیشوں پر اور وہ بات کرتی ہے کہ جو ریپورٹ مرتب کر رہے ہیں وہ خود نتیجہ بھی اکس نہیں کرتے کہتے ہیں خود اکس کر لو اس کے اوپر سے تو اس کو کیا کہیں قانونی دلیل کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں میرا خیال لیکن بلکل نہیں اس کو یہ قانونی دلیل کے طور پر کیونکہ انہوں نے خود بھی کنکلوٹ جو ہے وہ اس پہ کسی پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکمل طور پر ذمہ دار ہے صحیح انہوں نے بہت سارے پویسچن مارک جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں جو اس پر کسی اور کے لیے چھوڑ دی ہیں اور یہ جو کسی اور کا مطلب ہے یا تو کوئی عدالت ہونی چاہیے یا پھر اس کے لیے بقیدہ تفتیش اور تحقیق کے لیے ایک عالی قسم کے کوئی پولیس افسران اور جو جس کو کہتے ہیں تحقیقی جو کام کر سکتے ہیں وہ ان کی ضرورت ہے یہ یہ بالکل نامکمل ہے ابھی اور اس پہ کسی کوئی نتیجہ بھی نہیں اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور نام میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا اس پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے کہ اس کو لے کر کوئی احتجاج اور مظاہرے شروع کرتے ہیں میرا خلق انتظار کرنا پڑے گا ابھی جی مزید تحقیقات کا اور دوسری بات یہ ہے یہ چیز تو قائدہ جو ریپورٹ میں چیز سامنے آ رہی ہے یہ چیز تو پہلے سے تیشدہ تھی کہ ہاں ڈیریرز ہٹانے کے لیے حکم دیا گیا بلکہ تاوریمان صاحب نے درست کہ اس کو مسئلت کی خلاف اور اگست چودہ اگست تو ایک بہت بڑی پولٹیکل موفمنٹ جو سی ڈیزائن کی جا رہی تھی اپوزیشن کی طرف سے تو یہ مسئلت کے خلاف تو کہاں جا سکتا ہے لیکن اصل چیز تو تلاش یہ کرتی تھی کہ فائرین کس کے حکم پر ہوئی مضاحمت کس طرح ہوئی فائرین کس طرح ہوئی ذمہ دار کون تھا وہ اس چیز کا ہمیں جواب نہیں ملتا یہ اصل سوال تو یہاں پہ آئیتا ہے جہاں تک سوال ہے کہ بیری رٹانے کا حکم وہ تو تسلیم کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف کی حکومت نے فیصلہ کیا حکومت نے کہا کہ یہ سارا کچھ کیا جائے گا اب آرائے رپورٹ کے اثرات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کو اتنا اہم نہیں بنانا چاہیے اس کو اندرار کرنا چاہیے اس میں مزید کا چیز اور تحقیق کی ضرورت ہے جو ہیں سعید عزیز صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھو نجم بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی مجھے اللہ کا شکر ہے بہت پرگرام کرنے کا موقع میں دے جی عطا بھائی اور پرویز صاحب یہ تو ویسے میرے ساتھی رہے ہیں اس میں سب سے میں نے صرف چار نکتے خدا کرے مجھے یاد رہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ اور اس سمیت پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو یہ اغاز یہاں سے کروں کہ یہ یاد رکھیں اور مت بھولیں کہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کی اینی مدت کی تکمیل میں تمام طرح خواری و زبوس ارتحال کے باوجود تمام طرح سادشیں اور حملوں کے باوجود تمام طرح دھرنوں کے باوجود تمام طرح شکست و ریخت کے باوجود بے پنا کردار کشی کے باوجود شکوک و شبہاد کی انتہائی موت آسا قفیت کے باوجود بیلنس شیٹ کیا ہے بیلنس شیٹ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کوشش کی وہ ابھی تک نامراد ہیں اور ناکام جاب ہیں جو آئین کی بالا دستی اور ووٹ کی حرمت اور ڈیموکریٹکت سلسل پہ مید رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا جیت رہے ہیں چونکہ چار سال گزر گئے ہیں تو یہ کبھی نہ بھولیں کہ آئینی مدت جو ہے اس کی تکمیل کو میں پہلا بائنگ جو اس کو آپ کنسیڈریشن میں رکھا کریں لیاکت علی خان کی شہادت سے لے کر مارڈر ٹون کے سہانیہ تک نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو عطاب آئینے اپریب شیر صاحب نے اور خود آپ نے دیکھیں جہاں تک ہے نا ارپورٹ کے قانونی پہلوں کا تعلق ایجنسیوں کا تعلق اور جتنی بھی باتیں یہ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو لیکن بعض کات ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں آپ کو قومی حقائق کی سلزمین پر رہتے ہوئے آنسوں کے سلاب میں ایسی بات کہنی پڑتی ہے کہ جیس سے آپ شاید لگیں گے کلبوں کسی صفاقیت کا مظاہرہ کرتے ہیں ادروائز سانے مادل ٹون فی نفسے ہی ایسا ہے کہ اس پر بات کرتے ہو کہ طبیعت کامتی ہے ایسا کوئی بھی سانے ہو اس کو ہم لائٹ نہیں لے سکتے لیکن اس کے حوالے سے ریپورٹ کی آمد تک جو پرسپشن کریئٹ کیا گیا تھا ملک کے اندر پچھلے جب سے یہ سانے ہو اس ریپورٹ کی جو عظمت دیان کی گئی تھی اس کے پیش ہوتے ہی ملک کے پورے قانونی اور پورے اخلاقی اور پورے سماجی محول کے بدلنے کی جو پیش گویا کی گئی تھی مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے سب سے بڑے بھی سفہ سلار ہیں ڈاکٹر تحرال قادری میرے محترم ہیں انہوں نے آج اپنی گفتگو میں یہ بھی ساتھی کہہ لیا ہے کہ لگتا ہے کہ ریپورٹ میں پنجاب حکومت نے بردو بدل کیا ہے یہ بزاعت خود اس پر ستشن کی مقامی ہے اس پر دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ سیاسی اثرات تو سیاسی اثرات اسے خدا میں لوگوں سے ناظرین سے میری بزارش ہے خدا جانتا ہے کوئی اس میں بے رحمی نہیں ہے بات یہ کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے ایسے ہی خون ریز حالات میں ہو سکتا ہے میرے دونوں بھائیوں کے اس سے اختلاف ہو لیکن اس کے سیاسی اثرات کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی جمہوری جد و جہد سے ہرگز نہیں ہے یہ بھی ایک سیچویشن ہے ہو سکتا ہے گدر جائے کیونکہ ابھی سماعت ہوگی ڈیٹے ہوگی تو ممکن ہے اس کے سیاسی اثرات جو ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہے ہو جائے کچھ وہ لیڈ آباد ہے اور چوتھا پائٹ جو میں نے ابسنس کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو اخلاقی پہلو ہے اس کا تعلق ہمارے الیکٹرونک میڈیا سے ہے جس کا آپ کہتے ہیں سرکہ واریت اور یہ بعد یہ بھائی آپ لوگ یہ جملے استعمال کر سکتے ہیں شامی صاحب ہم اس طرح کہا کرتے ہیں انہیں اخلاق سے کام لینا چاہیے قوم کا خیال رکھنا سے یہ بہت اصیم جو خیال رکھ رہے ہیں جو خیال رکھ رہے ہیں وہ ہی رکھیں گے جو امن کی بات کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں جو جمہوریت کی جد و جہد کرے ہیں جو شر پھیلا رہے ہیں وہ اس کو ہزار سے ضرب دیں گے شر پھیلانے کی بات ہے اصل میں جب سے حکومت قائم ہوئی مولوی صحیح دروہ صاحب بڑے خوش ہیں کہ اس وقت جو ہے کھلاڑی چاہتی کھلاڑی جو ہیں ابھی تک پچھ پر موجود ہیں کھیل رہے ہیں چاہے جتنے بلدی بانسر آتے چلے جا رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت جو سورکہ حال پند رہی ہے میں سیاسی جماتوں کی پوزیشننگ پر بھی آنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ جو دھاندلی پہلے ایک ایشو اٹھایا گیا اس پر دھرنا بھی ایک لمبا چوڑا دے دیا گیا پھر اس کے بعد پاناما کا ایشو جا تھا وہ سامنے لایا گیا اور اس پر ایک لمبی چوڑی تحریک چلا دی گئی اس کے بعد ختم نبوت والا ایک ایشو جو تھا وہ بنا دیا گیا اب بارڈل ٹون کا ایشو جو ہے اس کو زندہ کیا جا رہا ہے بیچ میں سے یہ بھی تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر سمجھتا ہے جانتا ہے کہ یہ تابر توڑ حملے جو ہے اس کی جماعت پر ہو رہے ہیں اس کو بھی مقصد ہے پہلے تو میں ان کی ایک دو باتیں جو انہوں نے کہیں یہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا مطلب یہ میرے کہاں دورت تو انہوں نے یہ کہا کہ تاہر علامہ تاہر رکادری صاحب نے کہا ہے کہ اس ریپورٹ پر مجھے یہ تھوڑے شکوک ہیں اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریپورٹ ان کے مقاصد کو مکمل طور پر پورا نہیں کرتی یہاں پہ یہ بات انہوں نے جو کہی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ان کو توقعات تھی کہ اس کے اندر کیوئے نشاندہ ہی ہوگی کہ جی برائرہ ذمہ داری آئیترہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تو وہ جو انہوں نے بات کہی اچھا دوسری جو بات کی ہے آپ نے کہ جو اس کے جو نتائج ہیں تو مجھے آئینی اور قانونی طور پر تو کوئی اس کے نتائج اس ریپورٹ کے ذریعے نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے البتہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں انتشار پھیلانے کی کانٹینرز کی اور کہ احتجاج کی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ریپورٹ کے ذریعے وہ قانونی آئینی طور پر تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے لیکن یہ جو ایک سلسلہ جو جاری ہے پاکستان میں دھرنے احتجاج اور مشتعل کرنے کا اور خاص طور پر موجودہ حکومت کو نقصان پہنچانے کا وہ جاری ہے اور اس کے ذریعے کچھ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے صحیح اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ریپورٹ سے آئینی اور قانونی طور پر تو اچھا پھر آپ نے بات کی ہے سیاسی پارٹیوں کے میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سیاست کے بجائے جمہوریت کے بجائے کسی اور کے مطمئن نظر اور کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہیں یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا آج سے کچھ عرصے پہلے آسف درداری صاحب نے جو آسف درداری صاحب نے ایک ایک بات کہی تھی ایچ سے ایچ بجانے اب اس کا بلکل اُلٹ جس کو کہتے ہیں ان کا موقف بیانیاں جو ہے ہو گیا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ سہول سے بھی ان کو حاصل ہو گئی ہیں عمران خان تو پہلے ہی بڑے جس کو تھے مطمئن اور آسودہ صورتحال میں تھے وہ کافی آسودہ صورتحال میں ہر طرف سے ہیں اور عدالتوں کی طرف سے بھی ان کو کافی ریلیف ملتا رہتا ہے اور لمبی لمبی دیٹے بھی پڑھتی ہیں ہم جو ایک تیسرہ رہتا ہے اور وہ تین دھائکہی کے سال بعد جب واپس آتے ہیں تو ان سے کوئی جواب تلویر یا کوئی سخت ریمارکس نہیں بلکہ ریمارکس ہی نہیں لیا جاتے کہ بھئی آپ کہاں تھے اتنے عرصے سے صحیح آپ نے اچھا یہ صحیح تو ہو گیا ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر اگلے انتخابات کے نکات کے لیے ہم کل بھی اس چیز کو ڈسکرپ کر رہے تھے کہ ہلکہ بندیوں کا بل جو ہے پینٹ سے منظور ہونا کیا انتخابات کے بروقت انکات کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں کوئی آپس میں ہاتھ ملا سکیں گی ملاتی نظر آ رہی ہیں یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ کسی کی خواہش کیا ہے اچھا اگر کسی کی خواہش یہ ہو کہ انتخابات بروقت نہ ہوں تو کیا سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے لیے کام کرنا چاہیے افسوس کی بات ہے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ کسی اشارے کی منتظر ہیں دوسری طرف میں دیکھیں جو بات ہم کسی کے حوالے سے کر رہے ہیں ہم اس وقت ریاست کے ٹی وی پر بیٹھے ہیں پاکستان ٹیلی ویزن ہے مجھے ہم تمام اداروں کا اکرام کرتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں کیا خود ہی ایسا کر رہی ہیں دوسری طرف سے ایک چیز جب بھی پریس کامفرنس ہوتی ہے پاک فوج کے ترچمان کی ہوتی ہے ہمیں کسی بھی جگہ سے کوئی محقق سامنے آتا ہے ہمارے آرمی چیف کا محقق سامنے آتا ہے وہ آئین کی سپورٹ میں ہوتا ہے وہ جمہوریت کی حمایت میں ہوتا ہے اور سپورٹ کی جاتی ہے مگر سیاسی جماعتوں کے روئیے ایسے لگتے ہیں کہ جس طرح ان کو کوئی ڈکٹیشن دی جاری ہے ایک عجیب سی کنٹروورسی اس طرح پیدا کرتی چاہتی ہے اب یہ تو دیکھیں نا اس کا اندر کا حال جو ہے یہ تو بہتر جاتا ہے دیکھیں کہ ظاہر یہی لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں دور لگی بھی ہے وہ اگر کوئی جس کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ یا حکومت کے اگر یا نواز شیف کے کوئی خلاف ہے تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی خلاف ہو جائیں صحیح تو ایسے میں عطاو رحمان صاحب جب صورت آپ کو کوئی لگ رہے کہ ہماری کوئی صرف بندی ہوتی چلی جاری ہے انتخابات کے حوالے سے انتخابی صرف بندی جس کو کہتے ہیں ظاہر تو ایسی کوئی صرف بندی ہوتی نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ دیکھئے جو کل زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے پچاسمیں یوم تحسیز پر جو تخریر کی ہے اور اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم تو آپ کو انتخابات سے پہلے شکر دے کے حکومت سے باہر نکال دیں گے حالانکہ اس سے قبل ان کے وئے اور ان کی پارٹی کے زومہ کے بار بار کے بیانات تھے کہ ہم اس حکومت کو اپنی آئینی مدد پوری کرنا دینا چاہتے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جبان سے یہ فکرہ اس لیے بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ فکر پیپلز پارٹی بجائے خود اس زخم کا شکار ہوتی رہی ہے اور آئینی مدد کے احتتام سے پہلے اس کے وزرائے آزم کو گرب بھیجا جاتا رہا ہے خود بینظیر بٹو کو دو دفعہ اور اس کے بعد یوسف رضا گلانی کو اور اسی طرح تو یہ اور زرداری صاحب کی صدارت بھی لڑکھڑاتی رہی تو پیپلز پارٹی جب یہ بیان دیتی تھی کہ ہم اس حکومت کو آئینی مدد پھول تو اس سے یہ چلتا ہے کہ وہ اپنے تلخ تجربات کی تناظر میں انہوں نے کچھ سبق سیکھ لیا ہے اور آپ پاکستانی سیاست میں ایک مصبت قدم اٹھانا چاہتے ہیں ایک بہتنین روایت قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن کل پرسل کے جلسے میں زرداری صاحب نے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنی اس پالیسی سے وہ تھوڑا سا انعراف کر چکے ہیں اب وہ کہتے ہیں ہم آپ کو وقت سے پہلے شکریہ دینے میں گیارہ تاریخ جب سینل کا اجلاس ہوگا اس میں منظور ہو جائے گا اور اس کے بعد ہلکہ بنیہ ہو کر انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا پیپلز پارٹی جس طرح کہہ رہی ہے کہ ہم منظور کروا دیں گے ہو جائے گا دیکھیں اس کا امکان ہے کہ ہو جائے اور امکان ہے کہ نہ بھی ہو اس لیے کہ پیپلز پارٹی کچھ پسپردہ شرائط بنوانا چاہتی ہے پہلے تو ان کی شرائط یہی تھی کہ مردم شماری کے بارے میں جو بلاکس ہیں اور ان کا ریویو کرایا جائے اور ان کا آوڈٹ کرایا جائے اور انہوں نے مشترکہ مفادات کی کونسل میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا وہاں تیہ ہو گیا کہ پانچ فیصد بلاکس کا کو کسی غیر جانبدار پارٹی سے ان کا ایڈٹ کرایا جائے گا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں وہ آئے دو تہایی اکثریت آنے ہی نہیں دے رہے آپ پیپل پارٹی نہیں آئے گی دوسری سیاسی جماعتیں نہیں آئیں گی تو دو تہایی اکثریت سے آئین میں ترمیمی بھی لینا اس کے لیے دو تہایی اکثریت ضروری ہے تو وہ تو پاس نہیں ہوگا اور کچھ شرائط جو ہے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پس پردہ بنوائی جاری ہیں اور زرداری صاحب کی تقریر سے اس کا اشارہ بھی ملتا ہے اچھا کہ پس پردہ وہ قبضی وقت انتخابات وقت انتخابات کی طرف وہ جانا چاہتے ہیں چون جانا چاہتے ہیں پہلے جب عمران خان نے یہ مطالبہ کیا ہے اس لیے جانا چاہتے ہیں جب میں آپ سے بتاؤں وہ اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ وہ مارچ میں سینٹ کے انتخابات موجودہ اسمبلیوں اور موجودہ سے نہیں کرانا چاہتے لیکن چناب آپ آج تاریخ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ گیرہ دسمبر کو اگر بیل منظور ہو بھی جاتا ہے تو اگر آپ ہلکہ بندیوں کا اس کے بعد قبل اس وقت انتخابات سینٹ کے انتخابات سے پہلے کیسے افکتے ہیں ہلکہ بندیاں کیسے ہوں گی چار سے پانچ ماہ کا وقت اس کو درکار ہے دو مارچ کو آپ نے انتخابات کروانے ہاتا آپ درست کر رہے ہیں سوال دابتہ درست ہے لیکن آپ اس بات پر بھی غور کیجئے وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات متاخر کر دیا جائیں اور نئی اسمبلیاں جو آئیں ان کے ذریعے فریش منڈیٹ لیا جائے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوشش یہ کی جارہی ہے یا خواہش یہ نظر آ رہی ہے ان کی ذرائع کے حوالے سے کہ سینٹ کے انتخابات کا جب وقت ہو تو اس وقت قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلیاں موجود ہی نہ ہو موجود ہی نہ ہو لہذا ان کو ان کو الیکٹرون کارج ہی نہ ہو سوا میں ڈال دیا جائے اور اس کے بعد قبل از وقت انتخابات کرا لیے جائیں اور قبل از وقت انتخابات ہو جائیں گے تو پھر آگے جو نگران حکومت ہے اسے نوے دن کی مولت میں جائیں یہ سعید عزت صاحب اس میں بلکل کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کی اس بات پر ایک انتہائی سنسنی خید اضافہ یہ ہے کہ میری پولیٹیکل معلومات اور سنس یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کمپین میں ان جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی قبل از وقت انتخابات اتنی بات تھی اگر نون لیگ وہ خود چاہتی ہے کہ فریشمنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ قوتیں جو اس وقت چینٹ کا انتخاب نہیں ہونے دینا چاہتی یا جو چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت جو ہے وہاں پر سکتوں میں زافہ نہ ہو سکے نئی سمدی بنے اس میں اچھا نئی بڑے کیا مسلم لیگ نون اتنی چوچی ہے کہ وہ اس میں آ جائے گی میرا خیال ہے کہ اسے نہ آنا چاہیے لیکن انتخابات کا انقاض بروقت اگر بروقت انتخابات کا انقاض ہوتا ہے تو بہت سارے آئینی اور سیاسی اور جمہوری اشیو سے نئی پیدا ہوں گے جو کہ قبل از وقت انتخابات کی وجہ سے جنم لے سکتے ہیں سر اٹھا سکتے ہیں اور مزید ابحام اور انتشار کو فروغ دے اچھا ایسے میں اگر پروے سب آپ کی کچھ زور زور سے اشارے کر رہے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں بس یہ دوسرے حصے سے بھی جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ابحام نون لیگ کی اپروچ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ فریش منڈیٹ جو ہے اور قبل از وقت انتخابات جو ہے وہ محفوظ ترین رکھتا ہے کوئی بہام بات پیدا نہیں ہوگا انتخابات کا جو سلاب ہے ان تمتوں کو بہا لے جائے گا جو انتخابات ہیں یہ بات یہ کسی پیدا نہیں ہے یہ ملکہ میرے میری یہ خوشگوانی ہو یہ ملکہ نہیں ہے ایسی چھوٹی چھوٹی تنظیم میں جنم لے چکی ہیں جو مختلف حلقوں میں پر اثر انداز ہو کے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کیا راستہ روک سکتی ہے اور آج جو پیر حمید الدین سیالوی صاحب نے جو بیان دیا ہے اور ان کے جو پندرہ مریدین ہیں قومی اور سبائی اسمبلی کے اصطیقہ دینے کے اس طرح کو تیار معلوم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کے دل میں ٹھیک ہے نا اور سرگودے کے علاقے کے گرد و پیش میں اور دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں پیر حضرات کا اثر و رسوخ ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں پرمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سعید عزت صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بھی خود تیار ہوگی تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری کوششیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ اس بات کی اسی بات کی خلاف ہو رہی ہیں کہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پاس مسلم لیگ کو اکثریت مل لی ہیں جب اس کو زیادہ سیٹیں مل لی ہیں تو یہ جو ساری جو 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 مضائمت ہو رہی ہے یا اس کے خلاف جو کام ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ان کو وہاں پر سینٹ میں اکثریت نہ مل سکے تو وہ اپنے پاؤں پر کلاری خود کیوں مارے گی اپنے پاؤں پر کلاری لیکن اس کو ایک گھیرہ ڈالا جا رہا ہے انتخابات کے بروقت انعقاد کے نام پر لیکن انتخابات بروقت میرا حق بنتا ہے دیکھیں نجم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے ایک تجربہ کراچی اور سینٹ کے شہری سیاست میں اسی کے دہائی میں کیا تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ جو ایمارڈی کی مومنٹ تھی اسے اس کی ناکہ بندی کی جائے اور کراچی سے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو اکھاگ پھینکا جائے اور اس کے لیے ایک لسانی بنیادوں پر تنظیم کھڑی کر دی گئی تھی اور جس نے وہاں پر انتخابی قوت جذباتی مسائل پر حاصل کر دیتی اور ابھی تک وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے اسی طرح پنجاب میں چونکہ لسانی مسئلہ نہیں ہے سرکہ واریت کا ہے مدی جذبات کو مشتائل کرنے کا ہے اس لیے پنجاب میں یہ اسٹرومنٹ استعمال کیا لیکن ابھی حالی میں کوشش نقام دی ہوئی ہے پی ایس پی اور ایم چیم کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے بڑے دھڑلے کی کوشش تھی وہ نقام ہوگی نقام اب ہوئی ہے لیکن آپ انیس سو ستاوشیس چلے ابھی دیکھنا ہے کہ نقام ہوئی ہے جنے میرا جمعہ جمعہ اس پر کام کر رہے ہے نجم علی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ تیس سے پینتیس چالیس کے قریب سیٹے وہ ان کے ہاتھ میں رہے ہیں ایم کی صورت میں اور یہاں سے مذہبی جو تنظیمیں ہیں اور مذہبی جو طاقت رکھتے ہیں ان کی صورت میں مختلف آزاد بھی لڑتے ہیں تو وہ اگر پچیس پینتیس سیٹے جو ہیں ان کے ہاتھ میں رہیں گی تو پھر وہ جو پارلیمنٹ بنے گی وہ ان کی گریس میں رہے گی وہ نہیں چاہتے کہ کسی مین سٹیم پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوں ہم وائنڈ اپ کر لیتے جاتے جاتے دو جملے میں پھر بھی ایک سیکنڈ کہ جاؤ نون لیگ قبل از وقت انتخابات پہ آجائے گی امکان ہے اور فریش من دیٹ میں جیت جائے گی نمبر ایک یہ جواب ہے پہلے سگر نمبر دو یعنی کہ ایسا نمبر دو پرویر بشیر صاحب کی رائے کا انتائی رسپیکٹ ہے پیس شیر بھئی کوئی بندہ تیسے جائے نون لیگ سے یا پیپل پارٹی سے دے اور پھر تگر لے دکھائیں we shall see the event یہ بات دیگر انہوں نے جو بات دیگر بلکل 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 میں تفاہ کرتا ہوں ان سے کہ یہ کھل نہیں ہے اس ٹیم جو ہے کوئی اس بنیاد پر ستیفہ دے دے اور وہ انتخابات میں کھل ہو گیا یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک چیز تو ہماری اس دیبیٹ سے واضح ہوگی کہ اس وقت جو ماحول ہے بڑا گنجلک سا ہوتا چلا رہا 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 ٹھیک آٹھ بھینے بھی باقی ہیں نیجی جو بھی نہیں میں کسی کی بات نہیں کہ رہا 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 ان کے حوالے سے روئیے ہیں ان کے سٹیک پر بھی تو کچھ ہے کیا انتخابات کا بروقت انعقاد صرف مسلم لیگ نون کا ایشو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں یہ پاکستان تاریخ ایشو جانے حزیز پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ مرضی کہیں کوئی ایسی بات پارلیمنٹ میں وہ سپورٹ نہیں کرے جس سے متفقہ انتخابات کے سلسلے باتو میں نہ جائیں آج پاکستان پارٹی اپنی شناخ کو دعو پر لگا رہی ہے دیکھیں دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کی انہوں نے بات کی پیپلز پارٹی کا ایک سین ایلیمنٹ اس میں رضا ربانی ساتھ انہوں نے سینٹ میں سمجھایا تھا یہ تقریر نہیں کی تھی میں یہ کہوں گا انہوں نے سمجھایا تھا یہ موقع پھر نہیں ہاتھ آئے گا انتخابات بروقت ہونے چاہیے آپ لوگ جوید آشوی کی کتاب کی تقریب انمائی میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا بلکہ سارے جو کچھ اور سوچ میں ہران اس بات ہوں پریشان اس بات ہوں جو میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ پوری پارٹی کا جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہے جمہوری جو روئیے رکھتا ہے وہ کچھ اور کہہ رہے اور اچانک آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ خبر یہ ہے کہ خود بلاول بٹو زرداری جو ہیں اپنے والد آصف فلی زرداری کی حکمت عملی کو پالیسی کو ناپسند کر رہے ہیں اس کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں دیکھے کیا بنتا بہت بڑے شاہد بہت شاہد شاہد دیکھا جائے گا جب پکت آئے گا یہ شاہد آئنس سائن جو رہتے ہیں اپنے پارٹی کو سپنے رہنے میں رہنے شکریہ بہت شکریہ آپ کبھی بہت شکریہ سعید صاحب یہاں پر تشریف آنے کے حوالے سے اور آج کا جو پروگرام تھا خاص طور پر میں امریکی صدر کو آپ نے سنا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اپنے جذبات پاکستان ٹیلیویزن کے پورے قوم کے جذبات پہنچ جانا چاہتے تھے ہم اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ سیاست اتنی گنجلک ہوتی چلی جا رہی ہے اور میں خاص طور پر سن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا جہاں کی ضرورت پینے کے پانی کے حوالے سے ایک ارب دس کروڑ گیلن پانی کی ضرورت ہے لیکن وہاں کے شہریوں کو صرف ساٹھ سے پینسٹ ہزار گیلن جانا صرف ہیں ہمارے مسئلے صحت کے ہیں ہمارے مسئلے تعلیم کے ہیں ہمارے مسئلے لوڈ شیڈنگ کے تھے ہم نے ان پر بات کرنی ہوتی ہے ہم کی مسئلوں میں الجے میں آپ بھی سوچیں میں تو اس پر سوچ ترہت ہوں اللہ حافظ